بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ایک ایسے کہانی کے بارے میں جس میں ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کائنلی مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں صرف یہ سوچ کر سپورٹ کریں کہ آپ کے ایک کلک سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی ایک بادشاہ کے بارے میں ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ کہانی کا کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کر سکیں یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا سونے کا تو وہ دیوانہ تھا اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے جب وہ صبح صویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنے جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں سونے کی اینٹوں برطنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تیہ خانے میں تھا جب اسے فرصت ملتی تیہ خانے میں چلا جاتا سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا سونے کے برطنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا ایک دن بادشاہ تیہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی بادشاہ چونک گیا کمرہ ہر طرف سے بند تھا روشنی وہاں کیسے آ گئی ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا بہت سونہ جمع کر رکھا ہے آپ نے بادشاہ نے کہا یہ تو بہت کم ہے میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں اجنبی حیران ہو کر بولا اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا بادشاہ نے کہا دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے اجنبی نے کہا تم چاہتے کیا ہو بادشاہ نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ چیز سونے کی بن جائے اجنبی نے کہا ٹھیک ہے کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤگے وہ چیز سونے کی بن جائے گی اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ ایک منٹ کے لئے آنکھیں بند کر لو بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں وہ اکیلا ہی تھا اجنبی وہاں سے جا چکا تھا دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ سبح سویرے ہی کھول گئی وہ بہت خوش تھا جو ہی سورج تلو ہوا سورج کی اس نہری کرنے اندر آنے لگیں بادشاہ حیران رہ گیا جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ چیز سونے کی بن جاتی بستر کی چادر سونے کی بن گئی تھی اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ اینکھ ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی ناشتے کا وقت ہو گیا تھا میز پر ترہاں ترہاں کے لذیذ کھانے موجود تھے بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننہی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے کر آئی اس نے روتے ہوئے کہا اببہ جان میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ تو سب پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہیں بادشاہ ہنسا اور کہنے لگا پیاری بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں تم اتمنان سے ناشتہ کرو یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی سونا کون پی سکتا ہے اس نے روٹی مکھن انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی اب وہ گھبرا گیا سوچنے لگا جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے میں کھاؤں پیوں کیسے کھائے پیے بغیر میں زندہ کیسے رہوں گا شہزادی تھوڑے ہی فاستے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے وہ اس کے پاس آ کر بولی بابا جان خیریت تو ہے آپ پریشان نظر آ رہے ہیں بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی اس کے کالے بال سنہری ہو چکے تھے جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا یہ دیکھ کر بادشاہ زارو کتار رونے لگا اور کہنے لگا اے خدا یہ میں نے کیا کیا کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرہ کر کہنے لگا کہو کیا حال ہے اب تو خوش ہونا بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس بادشاہ کہنے لگا میری بچی میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی میں کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا ایسے سونے کو میں کیا کروں گا مجھے سونا نہیں چاہیے اجنبی نے کہا اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ بادشاہ نے جواب دیا پانی کا ایک گھونٹ اجنبی بولا سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا بادشاہ نے کہا روٹی کا ایک نوالا دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اجنبی نے پوچھا سونا اچھا ہے یا بیٹی بادشاہ چھیک کر بولا میری پیاری بیٹی میری شہزادی میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اجنبی نے کہا ٹھیک ہے اب تم اپنے باغ کے طلاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بند گئی ہیں اور سچے دل سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا طلاب میں کود گیا پھر اس نے پانی لاکر تمام چیزوں پر چھڑکا ہر چیز اصلی حالت پر واپس آ گئی اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے یہ تو خوشک تھے بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسے پوری بات بتائی پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے مجھے امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہئے ملتا ہے